پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ساداللہ خان ہوں آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کو اور تمام جماعتوں کو گرینڈ ڈائیلوگ کی دعوت دی جسے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے آپ سے کچھ دیر پہلے پی ٹی ای کی کورٹ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے جس میں جو اہم نکات سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی زمنی الیکشنز میں پنجاب کو زمنی انتخابات ہیں اس میں بھرپور حصہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ استیفوں کے لیے سپیکر کے پاس پیش نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے ارکان اسمبلی استیفے دے چکے ہیں اور انہیں اس وقت کے سپیکر کی جانب سے منظور بھی کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے کارکنوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ جیسے ہی اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو بغیر کسی کال کے کارکن نکلیں اور پورا امن احتجاج کرتے ہوئے اپنا ردعمل ظاہر کریں اس کے علاوہ معاشی صورتحال پر کافی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور شاہم عمران خان نے کہا کہ کور کمیٹی کے اجلاس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو افراد ازر ہے وہ پچیس سے تیس فیصر تک پہنچ سکتا ہے یا ایسے تجاوز کر سکتا ہے اور ملک کے جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو سکتی ہے پھر بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ طریقہ طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس پر اس وقت کافی تنقید کی گئی تھی لیکن آج اس پر پیپلز پارٹی خاموش کیوں ہے پچیس مئی کو عوامی تشدد کے مضمت کا بھی بھی کی گئی ہے کہ جو کارکنوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اس کی نہ صرف مضمت کی گئی بلکہ پولیس سہرکاروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے جائے گی یہ آج کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے وزیراعظم جو ہے وہ نے ایک طرف ڈائلوگ کی دعوت دی ہے تمام ساتھوں کو دوسری طرف رانہ سناؤلہ صاحب بیان دے رہے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان کی زمانت ختم ہوگی تو ان کی سیکیورٹی پر جو معمور اہلکار ہیں وہ ہی ان کو گرفتار کر لیں گے تو حالات کدھر کو جا رہے ہیں اسی پر آج گفتگو کریں گے صداقت لیے عباسی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہیں بہت شکریہ عباسی صاحب خوش آمدید نبیل گبل صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں پاکستان پیپلس پارٹی کے سینئر رانوما ہیں عباسی صاحب سب سے پہلے آج جو وزیراعظم نے ملک کی بہتری کے لیے گرینڈ ڈائلوگ کی بات کی ہے تو ملک کی بہتری کے لیے گرینڈ ڈائلوگ کا حصہ بننے میں کیا عمر مانے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کیوں منع کر دیا گیا ہے اس پر صاحب بہت شکریہ وہ کیا تینا کیا حالات کر دی اس میرے ملک کے دو مہینوں میں اس ملک کا بیڑا گرہ کرنے والے اگر یہ ڈائلوگ کرنا ہی تھا تو جب ڈائلوگ کرنے کا وقت تھا جب آپ کو پاکستان کی معیشت جب اپنے قدموں پر کھڑی ہو رہی تھی اور پھل پھول رہی تھی اس وقت بات کرتے آج تو آپ نے سب کچھ دبو دیا اور پچھلے ڈیڑھ دو مہینے میں جتنا ظلم پاکستان کے ساتھ کیا گیا اس سے میرا خیال ہے ایک عام آدمی کو جو بالکل کسی ٹھیلے پہ بیٹھا ہے کوئی ریڈی والا یا تندور والا یا مزدور اس کو بھی سمجھ آگئی کہ کیا یہ سازش تھی اور کس طرح یہ سازش کے جو اثرات ہیں آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے تو چھوڑیں شہباز شریف صاحب کو ہم سیریس ہی لیتے جو پچھلے دو ہفتوں کے اندر دس ساٹھ روپے جنہوں نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کر دیا پاکستان کے ڈالر کا ریٹ کی کیا حالت ہو گئی پاکستان کی گروت نیگٹیو ہو گئی پاکستان کا اس وقت ٹیکسٹائل رک گیا پاکستان کی ایکسپورٹ رک گئی تو یہ ساری باتیں پریشانی کی ہیں مجھے شہباز شریف کے ڈائلوگ کی نہ کوئی فکر ہے اور نہ اس کا کوئی ذکر ہے اس وقت خدا نہ خاصتہ پاکستان کو جدر لے جایا جا رہا ہے ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ایک ہی اس کا حل ہے کہ اس کو فریش الیکشن کی طرف لے جایا جائے طرح کے فریش منڈیٹ لا کے تو حکومت آگے لے جائے مجھے بتائیں نا کہ کیسے پاکستان آج خود جو گورنر سینٹر بینک ہے سٹیٹ بینک انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان دنیا میں وانہ تر بیسٹ پرفارمر رہا کووڈ میں اور چھے فیصد گروت والا ملک آج کیوں ایک دم سے ملک سارا کامپنا شروع ہو گیا تو کیا ہوا ہے یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے فل فور ملک کو الیکشن کی طرف لے جائیں اور ایک فریش منڈیٹ لے کے گورنمنٹ آئے وہ فیصلے کرے اور پاکستان کو جو انہوں نے دو مہنوں میں برباد کر دیا اس کو ٹھیک رائے لگائے جائے باقی شباز شریف صاحب کو ان کو سیریس دینا ہے بیوکوفی والی باتیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم نے دینا اپنے ڈیڑھ مہینے کا حساب لیکن آپ نے دینا اپنے ساڑھے تین مہینے کا حساب کوئی سنواتا ہوں انہوں نے آج شباز شریف صاحب نے جو ہسپیٹل کی تقریب سے خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ سن لیجئے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میں جانتا ہوں ابھی مجھے آئے ڈیڑھ مہینہ دو مہینے ہونے والے ہیں ساڑھے تین سال جو ہوا جس کی وجہ سے جہاں پر ملک یہاں پہنچا اس کا بھی کوئی حساب لینے کی نہیں لینا کہ مجھ سے ہی ڈیڑھ مہینے کا حساب لینا ہے دیکھیں جب تک کہ آپ اپنے غریب آدمی کا اس کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے ان کو کچھ ریلیت دیں تو پھر دیکھیں کس طرح گھوڑے کی طرح وہ سنت بھی چلائیں گے جرات بھی چلائیں گے لوڈ شیڈنگ کو میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ دو گھنٹے سے اوپر پاکستان آگے جائے گا ترقی کرے گا اور اس کے لیے ظاہر ہے وقت چاہیے کیونکہ آپ نے ساڑھے تین سال میں بہت خرابیاں کی ہیں سردہ قدر بھائی صاحب ساڑھے تین سال کی خرابیاں اور آپ ڈیڑھ مہینے کا حساب مانگ رہے ہیں حسد اللہ صاحب بلکل ٹھیک ہے ہم سے ساڑھے تین سال کا حساب لیں اور ان سے ڈیڑھ مہینے کا حساب لیں ساڑھے تین سالوں میں دنیا کی ایک تاریخی وبا کوویڈ گزری ہے اور اس میں پاکستان دنیا میں ون اف دہ بیس رہا ہے پہلے تین نمبروں پہ ہمیشہ تین ریٹنگ میں آیا پاکستان کی جو معیشت تھی وہ چوبیس عرب ڈالر کی پانچ سال ایکسپورٹ پہ رکی رہی اور ہم نے وہاں سے نکال کے کوویڈ کے باوجود بتیس عرب ڈالر پہ لے گئے پاکستان کا جو ٹیکس ریونیو تھا وہ تین ہزار آٹھ سو عرب تھا آج چھ ہزار تین سو عرب پہ چلا گیا پاکستان نے ریکارڈ اپنا ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی پاکستان نے ریکارڈ آپ کی جیڈی پی ہائیس ہے پاکستان چھ فیصد سے دو کنزیکٹر سالوں میں پاکستان نے گروہ کیا پاکستان کا لارڈ سکیل مینیفیکٹرنگ تاریخی آپ کا اس میں گروہ ہوئی آپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ آپ کا جو یہ ہے آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس میں گروہ ہوئی یہ ہمارے پاس جواب ہے معیشت جو ہے وہ پوری دنیا نے دوہزار اٹھارہ میں موڈیز کہتا تھا کہ نیگٹیو آؤٹلوک ہے آج وہ مستقم رہی اور اب پھر دوبارہ آؤٹلوک نیگٹیو ہوئی تو جو دو مہینوں میں آپ نے کیا بڑھتی ہوئی ایک سپورٹ کو گرائیا بڑھتے ہوئے آپ کی جو جو سٹیبل ڈالر تھا اس کو ڈیکلائن کیا ریزرو ہمارے پچیس ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے تھے آج دس ارب ڈالر سے نیچے چلے گئے تو یہ سامنے ہیں بلکل آپ کسی ایکسپورٹ کو پٹھائیں اس کے بعد ہم نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہم نے ڈیم شروع کیے ہم نے جو سڑکوں پر سوتے تھے ان کو گھر دیئے جن کے پاس کھانا نہیں تھا وہ کوئی بھوکا نہ سوئی کس کی میں شروع کی پاکستان کے کوئی تاریخی طور پر ہم نے انوائی بیٹھ کی باقی لگے اس سامنے باتیں کون کو پتے ہیں صحیح ہے اب آج صاحب ٹھیک ہے یہ بہت کوئی صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ اس حکومت کو مانتے نہیں ہیں اور اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے آپ نے ایک لانگ مارچ کا یا احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے آج گور کمیٹی کا بڑا امپورٹنٹ جزاستہ اس میں اور دس باتیں تو ہوئی ہیں لیکن آپ یہ بھی شامد قریش صاحب کو سن رہے تھے ابھی تک اس میں کوئی اعلان لانگ مارچ کا حالہ نہیں آیا کیا عمر مانے ہیں کیوں لانگ مارچ نہیں کر رہے پی ٹی اے اب اس سے کیوں ریکٹنٹ ہے پہلی بات ہم حکومت کو اس لیے نہیں مانتے کہ ایک سو پچپن ایک سو چون سیٹوں والی حکومت کو اٹھا کے چوراسی سیٹوں والی حکومت کو پکڑ دکڑ کے لگایا گیا اور پاکستان کے اس سے بڑی بدنامی کیا ہوگی کہ جو وہ کیابنٹ لگائی گی اس میں ساٹھ فیصد لوگ وہ ہیں جو مجرم ہیں جرائم پیشہ ہیں جو زمانتوں پہ ہیں جو مختلف کیسوں میں مطلوب ہیں اور اب آب آل جو پرائم منسٹر ہے اور جو سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر ہے وہ دونوں عدالتیں ان کو گرفتار کرنے کے بارے میں فیصلے کر رہی ہیں اور کوئی سیاسی کیس نہیں ہے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے لیول کی گیم ہے اس میں پاکستان کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے اپنا صرف اقتدار اور اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اب رہی بات بلکل لانگ مارچ ہوگا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کورٹ سے پہلے جو یہ پروٹسٹ کا جو ہمارا رائٹ ہے اس پہ فیصلہ لینے وہ ہمارا جو درخواست ہے اس پہ اعتراض لگے اس کو دوبارہ کورٹ میں لے جائے جائے گا وہاں سے اس کی جو رائٹ ٹو پروٹسٹ ہے اس کا فیصلہ لینے کے بعد ہم بھرپور طریقے سے آئیں گے اور یہ بھول جائیں کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے یہ اس طرح حکومت کر سکے گا ان کی کارکردگی دیکھیں ان کی کارکردگی صرف یہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے قوم لوڈ شیٹنگ برداس کر رہی ہے آٹا دال چینی گھی مہنگ ہے اور یہ اربوں روپے کے اپنے بوتوں کے فوٹو لگا کے اس چاروں اخباروں میں اس چار دے رہے ہیں میڈیا مینیمیٹ کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو ایس کر رہے ہیں اپنا اصداللہ زندگی میں میں بھی ایف آئی آر ایف آئی آر میں نے میرے پہ ہوئی ہے اور میں بھی کل کوٹ سے زمانت گرا گیا ہوں تو اس طرح کے فاشس قسم کے لوگ جو شریف و نفس لوگوں کو تھانے کچھاریوں میں زلیل کریں ہماری خواتین سے بتتمیزی کریں بچیوں اور بچوں پہ ٹیئر گیس کریں اور زانہ سناولہ جیسے یہ زانہ سناولہ کہتے تھا نا کہ ان کو آپ نے بغیر کسی جوڑکی جیر میں ڈالا تھا آج آئے رہے ہیں وہ کہتے ہیں مقافات عمل ہے صحیح ہے تو آئی جیل کا مال نا وہ جیل کا مال نا باقی ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ جیل کا مال نا ہوگی ہیں وہ میری بائی صرف نہیں ہیں ان کے کیسز آپ پس کیا ٹھیک ہے اپنے کیسز بنائیں ایک جیوسے کے خلاف صحیح ہے چلیں اسے مزید بات کرتے ہیں صحیح ہے نبیل کے بول صاحب یہ فرمائیے کہ یہ گرینڈ ڈائلوگ ہے آپ کے خواہل میں اس وقت گرینڈ ڈائلوگ کا محول سیاسی طور پر ہے ملک میں ایک طرف افرہ تفریح ہے عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں بار بار اعلان کر رہے ہیں نانا صلی اللہ کے آپ گرفتار ہوئے کے کل ہوئے اور آج وہ سرجوڑ کے بھی بیٹھے ہیں ایک طرف ان کو گرفتار آپ کرنا چاہتے ہیں یعنی حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے دوسری طرف آپ ان کو گرینڈ ڈائلوگ کی دعوت دے رہے ہیں یہ محول ہے پاکستان میں گرینڈ ڈائلوگ کا دیکھیں دو چیز ہوتے ہیں سٹک اینڈ کیرٹ کا آپ نے سنا ہوگا اگر ایسی ماورہ تو سٹک اینڈ کیرٹ یوز ہو رہا ہے اگر تو وہ ڈائلوگ کے لیے آکے بیٹھ جاتے تو ٹھیک ہے ڈائلوگ کا نمی تیار ہے تو پھر کوئی ایسا برخواہد عمل نہیں ہونا چاہیے جب ظاہر ہے ڈائلوگ جو ہے وہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ عمران خان کم سے کم قوم کے سامنے اتنے تو سرخروہ ہوں کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے جا کے پشاور بیٹھ جاتے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پورے اوورال دیکھیں تو ایک صرف بھٹو فیملی تھی جو گرفتاری کے ڈر سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلی اور دوسرا جو ہے آسف علی زرداری تھی جو آٹھ سال جیل میں رہے وہ گرفتاری کے ڈر سے باہر نہیں لیکن نبی صاح موثلما بینظیر بھٹو صاحب نے بھی تو خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی تھی نا تو آئے بھی نا واپس وہ واپس بھی آئے تو ٹیمپریلی جو ہوتا ہے مقصد اگر آپ خود ساختہ جلاوطنی اگر آپ پرداش کرتے کچھ سالوں تک اور پھر آپ واپس آ جاتے نا لیکن یہ مجھے بتائیں تو امران خان مقصد جلاوطنی کہ آپ واپس بنی گالا پہنچ ہے آج نہیں وہ پہنچ یہ پھر چلے جائیں گے کیونکہ ان کا بیل جب واپس ختم ہو جائے گا پھر چلے جائیں گے ان کو یہاں رہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ امران خان جیل سے نہ گبر آئے رانہ صدا اللہ نے خام کا ڈڑا دیا کہ میں جیل کے سیل میں چپکلیاں چھوڑ دوں گا اور امران خان چپکلیاں سے ڈرتا ہے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے امران خان کو ایک تو ابھی آنا چاہیے ڈائلوگ کے لیے ان کو کہا ہے بیٹھے ڈائلوگ کرے سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں ان کے امران آئے ہیں واپس اور امران ویسے بھی ان کے ریزائن جو امران ہم نے ستیفہ دے دی ہم نوم اور ایم اینے تو ایم اینے تو ہے وہ اپنی جگہ کیونکہ ایم اینے جب تک خود سپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوتا ہے جب تک ستیفہ منظور نہیں ہوتا ہے یہ پیش ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کس سٹیٹیجی نہیں میکنی میکنی لگتا ہے کہ یہ سٹیٹیجی صحیح ہے اور یہ کام کر سکتی ہے کہ آپ سٹک دکھائیں اور کیرٹ کے لیے ان کو آمادہ کریں کیا عمران خان آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری کے در سے ڈائلوگ کے لیے راضی ہو جائیں گے نہیں گرفتاری کے در سے ڈائلوگ کے لیے راضی ہو جائے گے یہ میں نہیں کہوں گا لیکن میں یہی کہوں گا کہ عمران خان کو اگر آفر آیا ہے ڈائلوگ کا تو بیٹھ کے ڈائلوگ کرے الیکشن شیڈیول کے مطابق ہوگا تو وہ جا کے اگلے سال دو ہزار تیس کے اکٹوبر میں ہوگا دو چار مہینے آگے کروانا چاہ رہے تو آکے بیٹھے بات کریں لیکن اب عمران خان نے ایک لانگ مارچ کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ جب صبح آٹھ بجے وہ انٹر ہوئے اسلام آباد میں تو مشکل سے ڈائلوگ تین ہزار لوگ بھی نہیں ہوں گے اتنے بھی نہیں ہوں گے شاید رانہ صلی اللہ تکیر ہے پانچ سو لوگ ہوگے لیکن میں سمجھتا رانہ صلی اللہ نے کم بابل بولا دو ڈائی ازار لوگ تھے جہاں پر وہ بیس لاکھ لوگ لانا چاہ رہے تھے لوگ دیکھیں آخر لوگ اتنا برداشت کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب یہ دردہ لونگ مارچ اٹھ کی کامیاب ہوگی نہیں اب یہ اپنی اگر سیاست بچانا ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ ریزنز ہیں کہ ہم حکومت میں ہم بھی کل کچھ اگر ہم چاہیں تو ہم کل اعلان کر سکتے مٹمز الیکشن کا ارلی الیکشن کا لیکن ہمارے کچھ وجوات ہیں ہم رہ رہے ہیں لیکن آپ گبھل صاحب ایسے سمجھتے ہیں کہ اگر دو ڈائی ازار ایک لوگ اگر ایک لیڈر کے ساتھ موجود ہیں تو وہ تو ظاہرہ کوئی امپیکٹ ڈال ہی نہیں سکتے تو اگر آئندہ بھی وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو پھر راستہ بند نہیں کرنے چاہیئے آنسو کیس کی شرک نہیں ہونے چاہیئے تاکہ دو ڈائی ازار لوگ آ کے بیٹھ جائیں جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں کسی کو کیا اس سے نقصان ہوگا تو بھائی سپریم کورڈ نے کہا ہے نا آ کے ان کو دو جگہ دی ہے اگر آ کے بیٹھ جائیں وہ زد کر کے ڈی چوک پہ آ گئے ڈی چوک پہ کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو وہ آگر آ کے شاہد دیکھیں نا پیار محبت سے آئیں طریقے سے آئیں اور آ کر جو ہے وہاں پر جو ان کو جگہ دی ہے مولانا فضل رحمان بھی تو عزت سے آئے تھے عزت سے چلے گئے انہوں نے اپنا جو ڈیمانڈ تھا وہ بھی منوا کے گئے لیکن عمران خان جو ہے وہ زد کر رہا ہے ڈی چوک آنا پر کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدیو کہتے ہیں صداقہ دبائی صاحب آج جو فیصلے ہوئے ہیں کور کمیٹی کے اجلاس میں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جن پولیس اہلکاروں نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ان کو یا تشدد کیا ان کو بے نکاب کیا جائے گا اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس حوال یہ ہے کہ پولیس تو ایک ظاہر ہے ایک ڈسپلن فورس ہے جو اپنے جو بھی ان کے آفیسرز ہیں ان کے آرڈرز باننے کے اہلکار پابند ہوتے ہیں آپ کیا ایکشپرٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں انکار کر دیتے ہیں وہ ناکام کرتے ہیں اگر وہ انکار کر دیں گے تو کل کو آپ کی حکومت ہوگی آپ کو کوئی آرڈر کریں گے وہ خود سے فیصلہ کر کے انکار کر دیں گے تو ایک جو فورس ہے وہ کیسے کام کرے گی تو یہ کیا صحیح فیصلہ آپ کے خواہد میں ہے اسمدلہ جیسے ابھی گبول صاحب بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے پیپلز پارٹی جب تشدد کو سپورٹ کرتی ہے تو مجھے لگتا کہ یہ ان کو بھٹو کا نظریہ ہی نہیں پتا یعنی یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئے کے جلوسوں پر اس لیے لاتھی چارج ہوا کہ وہ ڈی چوک جا رہے تھے تو مجھے بتا دیں کہ ملتان میں کون سا ڈی چوک تھا جنگ میں کیوں ہوا سرگودہ میں کیوں ہوا جیلم میں کیوں ہوا باقی جگہ پہ کر رہا تو یہ ایسا ایک بے بے تکی سی بات ہے جس کا میرا خیال ہے کہ سوائے غصہ آنے کے اس پر کچھ نہیں آتا یہ آرگیومنٹ پیپلز پارٹی دے رہی ہے کہ سیاسی کارکروں پر لاتھی چارج ہو رہا ہے عورتوں کو کسیٹا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے یہ تھی پیپلز پارٹی جب ان پر امپورٹنٹ سازش کا حصہ بنے تو یہ اپنی روایات ہی بھول گئے اب دوسری بات یہ جو آپ کا سوال ہے کہ جی پولیس جو ہے وہ بالکل قانون کے تابعے ہیں اور قانون سب کے لیے ہوتا ہے پولیس کے لیے بھی ہوتا ہے ایک پبلک آفیس ہولڈر کے لیے بھی ہوتا ہے اگر کوئی بھی آدمی کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو قانون سے مماورہ ہے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے جن لوگوں نے گلو بٹا کو اکدار مجھے آپ خود بتائیں نہیں سر لیکن اس کی تشریح کیا پولیس اہلکار خود کریں گے ہر اہلکار خود تشریح کرے گا کہ یہ جو حکم مجھے ملا ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے اگر اس کی تشریح ہر اہلکار خود کرنا شکریح کرے گا میں آپ سے سوال کروں مجھے آپ مجھے آپ سوال کا جواب دیں جب پولیس کی نگرانی میں گلو بٹ قسم کے لوگ ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی توڑے تھے آپ نے وہ ویڈیو دیکھئے مجھے بتائیں آپ اس وقت ہوتے تو آپ کو لگتا کہ پاکستان کو یہ ڈاکو راج آگے لے کے جا رہا ہے یہ دائیاں پیچھے لے کے جا رہا ہے جب پولیس اپنی نگرانی میں لوگوں کی پرائیوٹ پروپٹی کے اوپر حملے کر رہی ہیں اور ڈاکٹر یاسمین جیسی کینسر سروائیور بتر سال کی خاتون کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ رہی ہے اور جب پولیس علامہ اقبال کی بہو کے گھر جا کے دیوار ٹاپ کے جاتی ہے تو مجھے بتائیں اس طرح کے فیصلے اگر آپ کریں گے تو کیا پاکستان کے لیے یہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا خدا نہ خاصتہ پاکستان کو تو کون سا یہ قانون ہے یہ تو ایک بات ہوگی لہٰذا یہ ایسے ہی اپنے آپ کو مزید شرمندہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس کی بات کرنے کے آپ نے جو مذاکرات والی بات کی تھی یہ مذاکرات ان کی ناکامی کی ایکسیپٹنس ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے پاکستان کو انہوں نے دیر دو مہنوں میں وجلی آٹھ روپے فی یونٹ مہنگی پیٹرول ساٹھ روپے مہنگا گی دو سو روپے دو سو بیس روپے کلو گی مہنگا یہ نبیل گپول سے پوچھے آپ تو بلاول مارچ کرنے آئے تھے مہنگائی مکاؤ یہ آپ نے مہنگائی مکاؤ یہ دو مہنوں میں کہ جناب آٹھا ڈالیں گھی ہر دنیا کی چیز ریکارڈ مہنگی اور خدا نہ خواستہ اس وقت انفلیشن بیس فیصد سے اوپر گیا تو ہم اللہ معاف کرے میرے موہ میں خواہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کے دشمنوں کا یہ بلکل صحیح ہے آپ کا سوال میں گپول صاحب میں سامنے رکھتا ہوں دو تین باتیں آپ نے کرتا ہوں گپول صاحب ایک تو یہ بتائیں کہ آپ لاہور اور کراچی میں ہونے والے میں سر آپ کے دونوں سوال رکھتا ہوں پھر واپس آجاتا ہوں میں صرف ایک دو باتیں کر رہے مجھے یہ بتائیں یہ جو امپورٹنٹ ٹرائم مینسر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے یہ تو پینتیس سال کا تجربہ کار تھا کیوں لوڈ شیٹنگ ہو گئی اپنی زیادہ بھر کیا ہوا بجلی کیوں مہنگی کیا آپ نے مجھے بتائیں نا آپ تو کہتے تھے ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں اگر چار روپے پیٹرول بڑھتا تھا تو آپ پریس کانفیس کی لینے کرتے تھے آپ کو شرم آ رہی ہے آپ نے ساٹھ روپے پیٹرول مہنگا کیا اور اس کو آپ لوجک دے رہے ہیں کہ یہ مشکل فیصلے ہیں تو یہ ساری باتیں قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے ذرا باہر تو نکلیں آپ ہمیں کہتے تھے نا ہم تو عوام میں ہیں چینل تین سوال ہو گئے آپ کے اور آپ جیسے لوگوں کا ظلم شہر ہیں بلکو صحیح بلکو صحیح ہے گبل صاحب آپ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ ڈی چوک کی جو مثال دے رہے تھے ان کو سوال یہ ہے کہ آپ کیا لاہور اور کراچی میں ہونے والے خواتین اور بچوں پر تشدد کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہوا کیونکہ یہ لوگ بھی شاید الٹی میٹی بات میں ڈی چوک ہی چلے جاتے اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی کی بات ہو رہی ہے شامل قریش صاحب نے پریس کانفرنس کیا اس میں خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پچیس سے تیس فیصد انفلیشن ریٹ جا سکتا ہے اور خدا نہ خاص طرح یہ ہوا تو یہ بترین صورتحال ہوگی اور ابھی بھی جو غریب لوگ ہیں ان کی انفلیشن ان کی آمدن کے مطابق وہ کنٹرول سے باہر ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو اول تو دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تشدد پر یقین رکھتے ہیں اور ہم جو ہے بچوں یا عورتوں کے اوپر ہم بلکل میں اس کی مخالفت کروں گا اور بلکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کو تھوٹی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ تشدد کریں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی اصل مسئلہ مہنگائی ہے مہنگائی ٹھیک ہے ساٹھ روپیہ جو شہبہ شریف صاحب نے بڑھایا ان کی حکومت نے بڑھایا اور ان کو جو مشکلات جو مجبوری تھے وہ انہوں نے بتایا لیکن میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دوں کہ دیکھیں بجٹ کا انتظار کریں جون کے ہی ابھی شروع ہو گیا ہے بجٹ شاید نو تاریخ کو ہے نو تاریخ کو بجٹ ہے دستہ کرنے بجٹ میں جی میں بتا رہا ہوں بیٹا صبر کرو میں بتا رہا کو بجٹ کے بعد جی 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 بہنے کے بعد آپ آستے آستے ڈیکلائن دیکھیں گے ٹرول کی قیمتوں میں آپ روپے کو مزید جو ہے مستقم دیکھیں گے ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی اس کی ریزنز ہیں اس کی وجہ ہیں جس کے وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا تو وہ چیزیں جب دیکھیں ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم انپاپولر ہو کر گورنمنٹ میں جائیں بلکل عباسی صاحب کی بات صحیح ہے کہ اس سٹویشن میں ہم پبلک میں جائیں گے تو پبلک سے گھلیاں ہی کھائیں گے بہنگائی کے وجہ سے تو ہم پہلے یہ حالات کو کنٹرل اس لیے ورنہ میں آپ کو بتاؤں ہمارا ارادہ تھا ہم الیکشن تین مہینے میں اعلان کر دے الیکشن جام میں جائیں یہ تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا لیکن جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہنگائی ہو رہی ہے یہ وقت نہیں ہے جب تک ہم حالات کو معاشی حالات کو ٹھیک نہ کریں ہم اس قابل ہوں کہ ہم عوام میں جا سکیں جب تک الیکشن کیونکہ ہمارے پاس پورا ایک سال ہے لیکن گبول صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جون کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد چیزیں آج سے بہتر ہونے لگیں گی لیکن مفتر اسمال صاحب تو دو سو ستر روپے فی لیٹر کی بات کر رہے ہیں پیٹرول کی یا اشارہ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے اتنے پیسے نہیں بڑھائے جتنے بڑھائے جانے چاہیے تو اور حالات بھی عالمی منڈی میں حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ شاید ابھی اور بڑھانا پڑے آپ کس بنیاد پر یہ توقع کر رہے ہیں کہ ابھی سستہ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے خزانہ ہے اور جو خزانہ ہے اس کے اندر پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے طرف سے بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے جو دوست ممالکیں ان کی طرف سے ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارے فورن منسٹر بلاول بٹو زردہ صاحب نے جا کر چائنہ سے بھی جو ڈیل عمران خان نہیں کر سکا وہ کر کے آئے ہیں ہم اس کے بعد اور بھی ممالک ہیں جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ٹاک جو ہے فنڈنگ ہوگی ہمیں وہاں سے اس بنیاد پر ہم ظاہرہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گا سبسٹی دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور سبسٹی دیں گے گول صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے پیٹرول پر سبسٹی دیں گے یہ تو بڑا آسان فورمولہ ہے آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے اور سبسٹی دیں گے آئی ایم ایف کی بات نہیں کی میں نے کہا دوسرے جو ممالکوں سے ہمیں فنڈ نہ دیکھیں اس وقت ہمارے خزانہ جو ہے نا اس میں جتنا ریزر رکھا ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہم جو ہے اس صورتحال میں ایک مہینے کے بعد آ جائیں گے کہ ہم سبسٹی دے سکتے ہیں تو لیکن یہ ایک سوال آپ مسلم لیگ نون کے منسٹروں سے کرتے جن کے پاس فائنینس ہے جن کے پاس انٹیریئر ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے ہم نے جو انٹرنیشنل پالیسی ہمارے فورن منسٹر جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے کوئی انٹیریئر اور خزانہ سا متعلق سوال تھے ظاہر ہے آپ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ میں ہیں اس لیے آپ سے پوچھے بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک بلکہ ریلیمنٹ کوئسٹن جو آپ سے ہے وہ آج وزیر خزانہ نے اٹھایا جو وزیر خزانہ کے بارے میں شاہون کوئسٹر صاحب نے اٹھایا کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے اس پر میں آتا ہوں آپ کے سامنے لیکن ایک چیز مجھے صرف بتا جائے قبول صاحب پہلے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو یہ صحیح فیصلہ ہوگا آپ اس کو سپورٹ کریں گے کہ آپ ظاہر ہے سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی اقدامات پر بلیو رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لینا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کسی بھی سیاسی رینما کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے میرا یہ اپنا پرسنل سوچ ہے یہ پارٹی پالسی نہیں ہے لیکن اگر کسی کے خلاف ایف آئر ہے اور کسی نے اگر یہ بیان دیا ہے کہ میرے ریلی میں اسلحے کے ساتھ لوگ شامل تھے تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اسلحہ جو بردار تھے لوگ یہ ان کا مقصد کیا تھا ان کی پلاننگ کیا تھی وہ اسلام آباد میں چڑھائی کیوں کرنا چاہ رہے تھے کیا وہ ہمارے اداروں کے ساتھ ہمارے پولیس کے ساتھ لڑنا چاہ رہے تھے اسلحوں کے ساتھ تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے لیکن یہ پوچھ جس کو کہتے ہیں انویسٹیگیشن پوچھ گشتک جو ہے وہ ان سے بالکل پوچھنا چاہیے لیکن میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی سیاسی رینما کو ہماری دور میں جب پیپرز پارٹی کا دور تھا دوہزار آٹھ سے لے کے تیرہ تک ایک بھی سیاسی کہدی نہیں تھا ایک بھی نہیں تھا تو آج دیکھیں آج ان کا وقت ہے کل ہمارا وقت آ سکتا ہے جیل میں جانے کا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹرینڈ کس نے شروع کیا کس نے کہا کہ میں اسے اشارہ کر کے آپ کو پتہ نہیں میری انگلی نظر آ رہی ہے کہ یہ 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 جس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ سب جیل جانے والے ہیں یہ عمران خان کہتا تھا اور آج عمران خان اس جیل سے در کے پشاور میں بیٹھا ہوا ہے جیل تو آپ کو پتہ سیاست میں آپ جیل میں جاتے تو آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے کہ آپ جیل میں گئے تو آپ کو اور پروموشن مل جاتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ وائد لیڈر ہے ابھی تک جیل میں شاید تین گھنٹے سے گزارے ہوں گے انہوں نے زیادہ نہیں گزارے ہیں جب قربانیہ دینے والے لیڈر آپ نے بھٹو فیملی کو دیکھا ہوگا باقی تو میرے خیال میں دوسرے جتنے بھی ہیں انہوں نے جیل کم عرصے کے لیے دیکھے ہیں چلی ہے سر ایک چھوڑے سا بریک مجھے رکھے بعد واپس آتے ہیں تو میں پھر وہی سوال کروں گا جو میں نے پہلے کیا تھا صداقہ علی باعث صاحب سے اس کا جواب انہوں نے دیا کہ آج کور کومیٹی کا چار ساڑھے تین گھنٹے کا طویل اجلاس ہوا ہے اس میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں لیکن اس میں کہیں اگلے لونگ مارچ کا ذکر نہیں مل رہا تحریکی انصاف کے لیے کیا مشکل ہے اگلے اعلان کرنے میں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آمدری کہتا ہے اگلے پروگرام میں صداقہ دبائی صاحب آج گیارہ نکاتے پریس کانفرنس کی ہے شامل قریش صاحب نے اور بڑی ڈیٹیل سے وہ سارے پوائنٹس رکھے جو کور کمیٹی کے عزاس میں ڈسکس ہوئے ان گیارہ میں کہیں پر اگلے لونگ مارچ کا ذکر نہیں ہے پاکستان تحریکی انصاف لونگ مارچ سے گھورا گئی ہے یا اس نے سمجھوتا کر لیا ہے اچھا اصداللہ یہ بات پہلے کلیر کر چکے ہم کے تحریکی انصاف چاہتی ہے کہ ہم کورٹ سے پہلے فیصلہ لیں کہ کیا ایک پارٹی کا ڈیموکرائٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنا احتجاج کر سکے کیونکہ ہمارے دور میں جب بلاول صاحب آئے تھے تو وہ مارچ چھوٹا تھا یا بڑا تھا لیکن ان کو پوری طرح سپورٹ کیا مریم اور حمدہ صاحب آئے تھے ان کو بھی پوری طرح سپورٹ کیا دو دفعہ مولانا آئے کیونکہ ہم تو ڈیموکرائٹک فورس تھے یہ اب جب سے یہ امپورٹڈ ہوئے ہیں پیپلز پارٹی والے یہ بھی اب پورے فاشسٹ ہو گئے تو بارال ہم اس سے فیصلہ لے کے پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں لڑ کے آنا ہے یا ہمیں پیسفل آنا ہے تو ہم تو پیسفل آنا چاہتے ہیں اور اپنا رائٹ ایکسائز کرنا چاہتے ہیں باقی اس امپورٹڈ حکومت کی مرضی ہے کہ اس کو ہمیں روکتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس پہ لڑائی جگڑا ہوگا اب جو بات کر رہے تھے نبیل گبول صاحب کہ بجٹ میں کوئی خوشخبری آنی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ جس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو رہے ہیں ساٹھ روپے بجلی مہنگی ہو رہی ہے سنتالیس فیصد گیس مہنگی ہو رہی ہے پنتالیس فیصد اور اگلے دو مہنوں میں کیا مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی آج اپٹما نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر رہے ہیں ان کو جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ان کو انہوں نے گیس بند کر دیا ہے پاکستان میں اتنی خوفناک قسم کی لوڈ شیڈنگ ہے کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں مجھے بتائیں نبیل گپول صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ان کو پیسے دے گا اور اس سے یہ پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی سستی کریں گے بلکل یہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی سے کام لے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے ابھی پاکستانی لوگ کو خوف ہمیں اس بات کا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو آج جو یہ انرجی کو مہنگا کر رہے ہیں اس کا ایمپیکٹ ابھی آنا ہے ابھی آیا نہیں ہے جب یہ ایمپیکٹ آئے گا اور پاکستان کو میرے بھائی بچانے کے لیے جو عمران خان کا طریقہ تھا کہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں ٹیکس ریونیو بڑھائیں گروت بڑھائیں انڈسٹیلائزیشن بڑھائیں ایگری کلچر بڑھائیں یہ تو آپ کا نظر ہی نہیں آرہا آپ کا پینتیس سالہ ایکسپورینس صرف یہ تھا کہ آپ آکے پیٹرول کو ساٹھ روپے بڑھائیں اور گی کو دو سو روپے کا بڑھائیں اور تیل بجلی اور گیس کو مہنگا کر دیں اور بجلی آری رہی اور کرخانے بند کر دیں یہ آپ کے پاس تجربہ تھا اور کوئی بجٹ کا لاران لگائیں ایک ایک دن اس حکومت کا خدا نہ خواستہ اس پاکستان کے معاشی مستقبل کو اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اسی لیے ہمیں پاکستان سے پیار ہے ہماری نہ لندن میں کوئی پروپٹی ہے اور نہ کہیں اور ہم نے در رہنا ہے اور ہم بار بار ہمارے جدرشپ ملک کو وان کر رہی ہے کہ جدر حالات جا رہے ہیں کال خدا نہ خواستہ اس ملک میں کوئی کریشز نہ آ جائیں اس لیے ایک ایک دن باری ہے ان کو فارق کریں الیکشن کروائیں اور نئی الیکشن جو آئے گی تو انشاءاللہ جو بھی کومنٹ آئے گی وہ پھر اپنے عوامی مینڈیٹ کی طاقت سے فیصلے کرے گی ان کے تو ہاتھ پندے میں جو فیصلے ہی نہیں کر پاتے پیٹرول ڈیزل کو مہنگا کرنے کے لیے ساٹھ دن لگا دیا انہوں نے کبھی امریکہ بھاگ رہے کبھی لندن بھاگ رہے کبھی دبائی بھاگ رہے اور مجھے بتائیں نبیل کوبول صاحب آپ سے سوال ہے آپ جا رہے ہیں ترکی ترکی جانے کے لیے آپ کو کروڑوں اور ہربوں روپے کے اس غریب قوم کے اشتہار دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ اس وقت قوم کی ضرورت تھی چپن لوگوں کا آپ ساتھ کافلہ لے کے جاتے ہیں یہ اس وقت قوم کی ضرورت ہے آپ غریب لوگوں پہ بم مار رہے ہیں پیٹرول کے اور بجلی کے اور گیس کے خود آپ یاشیں کر رہے ہیں کہاں ہیں بلاول صاحب پاکستان میں اس وقت اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خزانہ کا سوال ہم سے نہ پوچھیں داخلہ کا ہم سے نہ پوچھیں یہی آپ کی گیم ہے پیپس پارٹی کی کہ نون لیگ کو رکھے سامنے خراب کریں ان کو مزید خراب کریں اور آپ بچے رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ بول صاحب اس وقت جو آپ نے خصوصہ ہے آپ بھی نہیں بچیں گے سب کو بات ہے آپ آپ کے ہینلل اور ان ہینلل کے سپورٹرز کون سب کو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ایک ایک کٹ ہوا ہے کہ پاکستان کو ہنستے بستے ملک کو ترقی کرتے ہیں ملک کو آپ نے سازش کے ذریعے ادھر لا کھڑا کر دیا کہ آج ہمیں اپنا مستقبل مخدوش لگ رہے ہیں معاشی مستقبل سیاسی مستقبل خدا نہ خالتا اور آج آپ دائیلوگ کی باتیں کر رہے ہیں کون پاگل آپ سے دائیلوگ کرے گا آپ کے پلے ہے کیا کہ ہم دائیلوگ کریں تو اس لیے صحیح بلکل صحیح میرے سوال سے پہلے میں آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں گبول صاحب کے سامنے یہ عمران خان نے بھی یہ کہا گبول صاحب اور ابھی یہاں پر عباس صاحب نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے پیپلز پارٹی کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ جب ملک کی معاشی حالات خراب ہوں گے تو آپ عوام کے پاس کل کو جا کہیں گے بھئی ان کا وزیر خزانہ تھا ان سے پوچھیں اس میں ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے اور ابھی آپ نے کہا کہ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو ظاہر ہے گرفتاری کے ذمہ دار یا اس کے حالات جو پیدا ہوتے ہیں اس کے انٹیوری منسٹر ذمہ دار ہیں تو پیپلز پارٹی تحادی ہونے کے ناتے پوری طرح ذمہ دار نہیں ہے اس کی یہ اچھی چیزیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی نہیں ہوتے رکھ کے اور کریٹ خود لے لے گی اور ایسا لگتا ہے کہ جو مشکل فیصلوں کی ذمہ داری نون لکھ میں ڈال دے گی پہلے تو اباسی صاحب بہت زیادہ جذبات میں آگئے آج میں ان کا بڑا بھائی ہو مجھے چھوٹا بول دیا چلو کوئی باتیں بھائی برداشت کر سکتے کیونکہ آپ لوگ اس وقت عطاب میں ہیں اور ہماری ایک عادت ہے کہ ہم جو لوگ عطاب میں ہوتے ہیں ہم ان کو دل دکھے ہوئے ہیں مطلب ان سے پیار کرتے ہیں ہم کو ان کو ان کے ساتھ برا نہیں چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے حصول ہے رانہ وہ جانے اس کا کام جانے بات بات ہی ہے کہ یار ہم ڈر پوک تو نہیں ہیں بھائی کم سے کم یار لیڈر تو بادر ہونا چاہیے جس کا لیڈر اتنا ڈر پوک ہو ڈرتا ہے گرفتاری سے لیڈر جو ہے وہ آپ کا میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو اسلام آباد میں اسلام آباد آپ کو خبر کرک کرے میں کہتا ہوں بابا روان کے یہ بیل ختم ہو جا وہ بیٹھے بنی گالا میں وہ گرفتاری سے نہیں ڈرے مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ کبھی جو میرے ایک دوست ہوا کرتا تھا جس کا نام عمران خانتا وہ اتنا ڈر پوک نکلا کہ وہ جیل کے ڈر سے جو ہے پشاور جا کے بھاگ جاتا ہے بھائی میرے یہ چیزیں آپ لوگ کو سوچنی چاہیے تھی جب آپ لوگ نے جو دیکھیں کون سا لیڈر کہتا ہے نیوٹر کو نیوٹر کس کو کہتے ہیں کون سا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے کہ آپ آئیں مداخلت کریں بار بار آج بھی کہا اس نے ایک پرچی پڑھ پڑھ کے عمران خان اس پرچی میں جو ہے وہ ریٹس گنوا رہے ہیں فروٹوں کے سبزیوں کے اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ کچھ کریں نیوٹرل کچھ کریں بھائی نیوٹرل کیا کریں گے بات یہ ہے کہ خان صاحب آج ہے ایک بڑا ایک بلکل سیدھا سوال پیپلز پارٹی کے لیے اٹھایا ہے وزیر خارجہ کو مخاطب کر کے اٹھایا انہوں نے گئے جب ہم پاکستان طریقے طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے تو پیپلز پارٹی نے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑے مختلف طرح کے تانے دیئے آج دوبارہ اسی مزعونی مذاکرات کے حصلے کو آگے بڑھا گیا ہے وہ فود بھیجے جا رہے ہیں اور آپ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ ہے اور آج خاموش ہیں اس پہ تب غلط تھا اور آج صحیح ہے دیکھیں میں نے تو آج سارے دن ٹی وی نہیں دیکھا ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ مذاکرات کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے میں بتا رہا ہوں آپ بتا رہے ہیں میں نے مجھے نہیں پتا ہے اس بارے میں پارٹی کی پولیسی کیا ہے ہمارے فورنڈ منسٹر کی کیا پولیسی ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن شروعات تو عمران خان نے کی تھی اور اس لئے عمران خان کا نام طالبان خان رکھا گیا تھا لیکن اگر کچھ چیز ملکی مفاد میں ہے وہ ملکی مفاد میں کیسے ہے کہ ہم نہیں ٹیررزم چاہتے ہیں یہاں پر ملک کے اندر اس وجہ سے اگر کوئی باتچیت ہو رہی ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے اور یہ ظاہر ہے ہماری پارٹی لیڈرشپ اس کے اوپر اپنا بیان ضرور دے گی اور فورن میریسٹر ہمارے چیرمین ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے وہ ضرور کچھ اس کے اوپر جواب دیکھیں گے چیک صحیح ہے چلیے بہت شکریہ نبیل گبول صاحب صداقہ داری بائی صاحب بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ